موسیقی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لئے ما یحب لنفسی وہی چیز جو اپنے لئے پسند کرتا ہے خود کے لئے پسند کرتا ہے تو مرتفقون علیہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب علکلیم میں سے جواب ارشادات میں سے اور ایک انتہائی اصولی بات رشاد فرمائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایسی اصولی بات جس کو اپنا لیا جائے تو پھر مرائیاں ختم ہو جائیں گے سماج اور معاشرے سے یہ دیکھنے کے چیز ہے کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ساتھ جوڑا ہے تو گویا کہ یہ ایمان کا تقاضہ ہے کہ ایک آدمی جو اپنے لئے پسند کرتا ہے بھئی دوسرے کے لئے بھی پسند کرے تو اپنے لئے کیا پسند کرتا ہے اچھے چیز اپنے لئے از اچھا تھا اپنے لئے ہے نا مال چاہتا ہے وغیرہ تو جو چیزیں اپنے لئے پسند کرے وہی اور کیا چاہتا ہے تو نہیں چاہتا کہ وہ اس کو گالے دی جائے اس کی بیتا اپنے لئے کی جائے وغیرہ اس کی غیبت کی جائے یہ دنے چیز ہیں تو اچھائی کی جتے چیزیں ہیں اپنے لئے پسند کرتا ہو اور غیر اچھائی کی جتے چیزیں ہیں وہ گناہ پسند کرتا ہے تو جن کو اپنے لئے پسند کرتا ہے اور جن کو اپنے لئے پسند نہیں کرتا ہے دوسروں کے لئے بھی نہیں پسند کریں تو اب اس کی ایک مثال دبردست وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمت میں نوجوان حاضر ہوا اور کہا کے مجھے زنا کے اجازت دیجئے تو اب یہ جورت کی بات تھی ہے تو اس لئے صحابہ نے گھرنا شروع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کدھر قریب آ اور بیٹھ جاؤ اور پھر آپ نے پوچھا کہ اس چیز کا سوال تو کر رہا ہے کیا تو اسے اپنی ماں کے لئے پسند کرے گا سوال نہیں ایسا بھی ہو سکتا کیا کہ اپنی بیٹی کے لئے بہن کے لئے روپی کے لئے خالہ کے لئے تو ہر دفعہ یہ کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کہتے ہیں کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا تو تم جس سے زنا کرو گے وہ کسی نہ کسی کے ماں بہن خالہ پھو بھی تو ہوگی نا تو جب اپنے لئے پسند نہیں کر رہے وہ دوسرے کی ریکر سے پسند کر رہے تو اس دنیات پر زہر سازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس شخص کی سارے امور اور معاملات میں زندگی کے اس اصول کا خیال رکھنا چاہیے اور رسوس ہاں وہ تو بولتا ہوں نہیں تو یہ اصول زندگی کے بنا لیں گے اگر تو دوسروں کی مصیبت تو کم کری دیں گے ہم اپنی بھی بہت ساری مصیبتیں ختم کر لیں گے ہے نا تو ہے تو مشکل چیزی ہے لیکن ایمانی تقادہ ہے تو ایمان کو ساتھ میں جوڑ کے اور اس حیث سے سوچ کے کہ میں مومن ہوں اور میرا یہ ذمہ ہے میرے ذمہ یہ کام ہے کہ میں اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کروں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں ہے نا دھوکاری دینے کی بات آئے تو اپنے کو اس کی جگہ پر رکھ لیجئے مارنے کی بات آئے تو خود کو اس کی جگہ پر رکھ لیجئے کسی کو ہر جگہ میں اس جگہ ہوتا تو میری کیا خواہش ہو میری جو خواہش ہوگی خواہش دوسرے کے لیے بھی بن جائے یہ اس حدیث کا پیغام ہے اب یہ سوال ہے کہ لائیومن وکانبیس مومن نہیں ہو سکتا تو یہ کمال ایمان کی نفی ہے کیا کہیں گے کمال ایمان کی نفی ہے یعنی کامل مومن نہیں اصل ایمان یا ایمان کامل کی نفی نہیں مکمل ایمان کی نفی نہیں ہے تو اصل نہیں کمال کی نفی یا اصل کی نفی نہیں ہے کامل مومن نہیں بہتر مومن نہیں ایمان میں کامی ہے